آتا ہے کہ اپنے نوالہ دینے والے کو اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو محبت میں پونچ ہلانے لگتا ہے بولو حدیث میں فاق بلالسد و بس بسطن وہ شیر آگے بڑا پونچ کو ہلاتے ہوئے وقبل قدمائی اور آ کر کے حضرت سفینہ کے پیروں کو چوم لیا وقامائلہ جنبی اور پیر چومنے کے بعد حضرت سفینہ کے بازو میان کے کھڑا ہو گیا وہ سارا ماں ہو اور حضرت سفینہ کے ساتھ ساتھ وہ شیر جنگل میں چلنے لگا یہ سوچ کر کہ نبی کے غلام جا رہے ہیں جنگل کے کوئی دوسرا جانور نبی کے غلام کو تکلیف نہ دے دے تو شیر سفینہ کا نگرانی کرنے لگا ہے یہ شان تھی صحابہ کی کہ نبی کے غلام بن کے جیتے تھے اور نبی کے غلامی پر فخر تھا ان کو اور آج ہم مسلمان ہو کر کہ انگریدوں جیسے رہنے پر فخر کرتے ہیں داڑی بھی ختم موچ بھی ختم اور تم فخر کرتے ہو کہ ہم بڑے ترقی والے مسلمان ہیں اے لوگو انگریدوں کی غلام نہ بنو غلام بنتے ہو تو نبی کے غلام بنو جس کا کلمہ پڑھا ہے جن کی شفاعت کل قیامت کے دن ہمیں جنت دلوائے گی حضور شفاعت کریں گے حدیث پاک میں جابرین قالا قالا رسول اللہ یت جابر سے روایتیں فرماتے ہیں حضور نے شاید فرمایا من قالا حین یسمعون ندا جس نے ادان سن کر دعا پڑھی اللہم ربہ آزہی دعوت تاما جس نے ادان سن کر یہ دعا پڑھنی تو حضور فرماتے ہیں فکنتو لہو یوم القیامت شافیاں و شہیدہ تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا تو نبی کے غلام بنو جن کی شفاعت قیامت میں کام آئے گی جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا اس دن رسول اللہ اپنے ماننے والی کی شفاعت کرائیں گے اسی لئے عالی حضرت امام اعلی سنت فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے ہمارے دنبی اللہ کے سامنے ہم کسی ہماری شفاعت کریں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اوہ سواتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو اوہ سواتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اللہ نے مسلمان بنایا مسلمان بن کے جیو اپنے اندر ردو بدل نہ پیدا کرو انگریزوں کے غلام نہ بنو نبی کے غلام بن جاؤ انگریز کے غلامی پہ ناس ایک آدمی کی بیٹی آ رہا ہم نے بیٹی ایک سادھی لگاوے لا تو ایک لڑکک ساتھے سادھی بھے سادھی نہیں بات چیت ہوئی تو وہ لڑکک دیکھے گے تو وہ کے داڑھی رہے تو باپوہ کہتے یہ تو ملہ ہے ہو یہ کا کمائی کا کھوائی ہم ری بیٹی آ کرو چھوڑو ہٹا کونو پینڈ بوسط والا دھونڈو تو پینڈ بوسط والے گھوڑین بات چیتے ہوئے گے تاریخ تے ہوئے گے سادھی کا دین آو تو پینڈ بوسط والے کئی ہاں دلہا بناوے کھاتی وہ کا نوہاویک جوٹے تو وہ کے پائی خانہ لگ گا چپ رو چپ رو خاموش رو تو وہ کے پائی خانہ لگ گا تو چلا گا لیٹرک میں پائی خانہ کرے جب پائی خانہ کہے کے نکلا تو نوہرہ نوہرہ اٹھن نہیں پاوے تو باپ روے لگ گئے ہاں اللہ آج سادھی ہے کھا دلہا بناوے کھا یہ ٹڑھائے گا اب کئی سے ہوئی تو وہ کا گھسی ٹو سیٹ کے لے گئے کہ ڈاکٹر تھی ہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں آپریشن کری پڑی ٹھیک ہوئی تو باپ روے لگ کہے ڈاکٹر صاحب آپریشن کری ہو اللہ جانے مہنم ٹھیک ہے آج اس کی شادی ہے رشتہ داد دروازے پر لڑکی والے انتظار کر رہے ہیں اس کو دولہ بنا کے لے جانا ہے آپ آپریشن کرو گی خدا جانے کب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا گھبراؤں دوی منت لگے ٹھیک ہوئی ڈاکٹر صاحب لے کے گئے آپریشن روم میں اور دویوں منت نایلاگ دروازہ کھول دی ہیں جب پھولی تو سیدھا سیدھا نکلا تو لوگ پوچھلا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کون میر کون مرد رہا ہے کہ دویوں منت نایلاگ آپریشن ہوئی دیو ٹھیک ہوئی گو تو ڈاکٹر صاحب کہ کوئی بیماری نہیں پینٹ کے بٹن بوسٹ میں لگائے لیے اس رہے پینٹ کے بٹن گوا پہی کھانا کے رہے کہ یہی نہیں دھنگی کی کہاں بٹن ہم کہاں لگائے لیے تھے اور جب ہیاں بٹن ہیاں لگائے لیے تو آدمی کہاں اٹھ پئی بتاؤ ایسے اسے چونگا پر ہے پینٹے بوٹس چاہے آوے چاہنا ہو کہ کہاں گئے ہو ہم کہاں لگائے لیے تھے یہ کوئی ترقی کا لباس نہیں ہے اصل لباس تو وہی ہے جو نبی نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمایا اے لوگو لباس پہنو نبی کے غلام بنو ایسا لباس پہنو کہ جس کو دیکھ کر نبی کے غلام ثابت ہو تو وہ بزرگ تھے جو روزانہ سجدہ کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہم کوئی انسان بنایا اور دوسرا سجدہ کرتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہم کوئی انسان بنا کر مسلمان بنا دیا اور تیسرا سجدہ کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے انسان بنا کر مسلمان بنا کر امتِ محمدیہ میں پیدا فرما دیا آخری نبی کی امت میں اللہ تُو نے مجھے اتا فرما پیدا کیا یہ تیرا بہت شکر ہے اس لئے کہ امتِ محمدیہ کا درجہ بہت بلند ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا مانگی تھی اللہ کاس تُو مجھے امتِ محمدیہ میں پیدا کر دیتے تو نبیوں نے امتِ محمدیہ میں پیدا ہونے کی دعا مانگی ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو بغیر دعا مانگے امتِ محمدیہ میں پیدا کر دیا اپنا درجہ تو سوچو میراج کی رات میں حضور کے ساتھ جبریل تھے آسمانوں پہ گئے آسمانوں کے بعد جب صدرہ پہ پہنچے اوپر تو جبریل نے کہا ہے اللہ کے رسول ہم میں نہیں جا سکتا آگیا تجلی کی روشنی میرے پر کو جلا دے گی میں نہیں جا پاؤں گا آگیا حضور نے فرمایا جبریل نہیں جا رہے کوئی بہن نہیں لیکن اگر کوئی آرزو ہو تو بتا دو میں رب کے حضور جا رہا ہوں تو کہہ دوں گا تو جبریل کہتے ہیں میری ایک آرزو ہے غور کرو مسلمانوں تمہارا مقام کتنا بلند ہے جبریل نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ میراج میں جا رہے ہو رب کے حضور جا رہے ہو تو میری ایک تمنا ہے کہ اللہ سے کہہ دینا کہ جب قیامت کے دن آپ کی امت پل سے رات کے اوپر سے گزرے گی تو اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے پر کو ان کے پیروں کے نیچے بچھا دوں آپ کی امت میرے پر 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 رکھ کر کے گزر جائے اب آپ سوچے تھے ان کے پر کتنا بڑا ہے کئی حضرت جبریل کے ایک پر کی لمبائی چوڑائی کتی تھی جانتے ہو زمین سے لے کے آسمان تک جتنی دوری ہے اتنی لمبائی چوڑائی جبریل کے ایک پر کی تھی اور ایک پر نہیں تھے جبریل کے کئی ہزار پر ہیں جبریل کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیسی کیسی بتاؤ مرگی کے دوئی پر رہا تھے پھیلاو تھے تو کرتے بڑی لگتے ہیں اور جبریل کے کتنے بڑے پر ایک پر کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کی بیچ کیے اور کئی کئی ہزار کسی روایت میں ہم نے چھبیس ہزار پر پڑھا ہے جبریل کے اللہ کی مخلوق عجیب عجیب طرح لیکن پھر بھی اللہ نے فرستوں سے خوبصورت انسانوں کو بنایا ہے اللہ نے قسم کھا لی ہے کہ میں نے انسان کو سب سے چیچو رسولت میں بنایا ہے تو جبریل نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ اللہ سے اجازت لے لینا میرے لیے کہ جب پھل شراش سے آپ کی امت گزرے تو اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے پر کو بچھا دوں پھل پر اور میرے پر کے اوپر سے آپ کی امت آسانی سے گزر جائے یہ مرتبہ ہے امت محمدیہ کا کہ جبریل جیسے نوری فرشتہ اور خاکی انسان کے قدم کے نیچے اپنا پر بچھانے کی تمنہ کر رہے ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت اس کی ترجمانی کر کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو